اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ علاقہ خمیس مشید کا علاقہ ہے خمیس مشید کے اندر یہ علاقہ الویسام کے نام سے بہت فیمس ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ زم کر کے دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ سرکاری بیڈلکس بنی ہوئی ہیں جہاں میں اس کے نزدیک کام کر رہا ہوں تو کام کرنے کے لئے یہاں پر آئے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ کچھ انفرمیٹری ویڈیوز جو ہے علاقہ کی صورت میں شیئر کی جائے تو یہ دیکھیں کنگریٹ بمپ لگا ہوئے یہاں پہ تو یہ اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے یہ کم از کم چھ سات پورشن آٹھ پورشن تک جو ہے کنگریٹ ڈال دیتا ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودیہ میں جدید ترین مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے تو جیسے یہ دیکھیں نیچے کی طرف کیمرہ کرتا ہوں یہ دیکھیں بالکل ایک کیسی شکل ہے ایک ڈرون کیمرہ جیسی شکل ہے جیسے یہ کوئی اڑنے والی چیز ہے تو اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے کتنی ہائٹ ہے اس کی یہاں پر بیلڈنگز نئے نہیں بنی ہوئی ہیں جہاں پر میں یہ کام کر رہا ہوں آج یار بہت زیادہ کرنی ہے بہت زیادہ کرنی ہے آج تک میں نے سعودیہ خمیسن شرک کے اندر زیادہ کرنی ہے نہیں دیکھیں اس وقت کامتے ہوں اور دیوار کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوں اور پھر یہ اپنا آ رہا ہوں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے گریبا میں دو دین سال پہلے اتنی گرمی محسوس ہوئی تھی اور ابھی اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہے تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سائے میں کام کرتے ہیں انہیں کہ سکون کے ساتھ ہمارے تو نصیب میں لکھا ہویا تو اتنے کام کرنا ہے خیر الحمدلاللہ رسکہ لالکم آ رہے ہیں بچوں کی خاطر مہباپ کی خاطر بیبو بچوں کی خاطر ٹھیک ہے تو وہ سب دوست ہمارے میرے پردیسی بھائی جو کڑی دوپ میں کام کرتے ہیں خون پسینے کی مہنت سے پیسے کماتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں اور اللہ پاتھ ان کو حجر تعافیٰ فرمائے میری دعا ہے اور اللہ پاتھ ان کو سب پردیسی بھائیوں کا اپنے افضل مانمہ رہتی یہ بہت مشکل کام ہے اتنا آسان کام نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر سروس بہت تیز ہے مرشاللہ دارے جو ہیں جتنے بھی دارے ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بہت مضبوط ہیں تھوڑا سا مسئلہ بننا ہے اور فوری فون کی ہے کال کی الیکٹری سیٹی والے آئے ہیں دس پندر منٹ کے اندر آگئے ہیں انہوں نے میں یہ مسئلہ کر دیئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلاغ کے ساتھ آپ دوستوں سے گزارش ہے جن دوستوں نے ابھی تک چینلر کو سبسکرائب نے کیا وہ چینلر کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنے تھا کہ مجھ میں انٹرسٹ پیدا ہو اور میں آپ کے لئے اچھے اچھے ویلاغ بنانے کی کوشش کرتا رہوں گا اور آپ تک پہنچاتا رہوں گا اللہ حافظ